شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا وہ تو جائل تھا علم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کو مانیں اگر آپ نہیں مانتے تو آپ متقبر ہیں جاہل ہیں علم والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے فرشتوں کا پیغمبر ہو کر بھی فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا اللہ کے کہنے پر علم یہ ہے علم سے کبھی تقبر نہیں آتا ہے پیر نصیر الدین صاحب نے بقیدہ ایک بک لکھی ہے کہ کیا عبلیس عالم تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس آیت میں لکھا ہے کہ عبلیس عالم تھا کہیں نہیں لکھا یہ بھی غلط تاثر ہے بسیکلی یہ صوفیانے چیزیں گھڑی ہیں کیونکہ صوفیان کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے انہوں نے کہا علم باس کریں ہوں یار قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یکش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے ٹھیک ہے اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو نہیں حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے قرآن تو پورا کہہ رہا ہے کہ علم والے بندے یہ ٹھیک ہیں اس میں کونسی تکبر والی بات ہے ایک منٹ تکبر تو تب ہے کہ جب میں کوئی اپنے لئے کوئی بزرگ کلیم کروں میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں مسلمان تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے تو اس میں تو میں کوئی نہیں کہہ رہا میں ہوں امام جو ہے وہ امام المسلمین حجد الاسلام میں تو عام مسلم کیا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ ایڈیوکیشن دینے کا جو طرز ہے وہ کچھ اس میں تکبرانہ نا وہ تو میمز بھی چلتی ہے اب نا اور اگر یہ تمام لوگ غلط ہیں تو ہم اتنے عرصے سے غلط چیزوں پہ کاربند ہیں نہیں نہیں کوئی میں نہیں کہہ رہا تمام لوگ غلط ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے غداری کریں گے اور وہ قرآن و سنت جو انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے تو ہم انہیں غلط نہ کہیں مثلا آرمی چیف یہ تقریر کرتا ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں رہیں گے اور آئین کینڈر لے کے آئیں گے چار دن بعد وہ مارشاللہ لگا دیتا ہے تو میں اسے یہ نہ کہوں کہ یار تو تو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم قومی دھارے میں لیں گے جماعتوں کو اور جس کاکول اکیڈمی میں تو یہ تقریر کر رہا تھا اس میں کیڈٹ سے ڈیڑھ لائن کا حلف لیا جا رہا تھا اور اس میں یہ الفاظ تھے میں پولٹکس میں حصہ نہیں لوں گا کیونکہ فورڈز تو پوری قوم کی ہوتی ہے کسی جماعت کی تو نہیں ہوتی چار دن بعد تو یہ کام کر رہا ہے تو تو انہیں تو آئین توڑا ہے تو تو آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے تو آرمی چیف یہ کرے گا کہ تم نے آرمی چیف کی گستاخی کر دی کبھی بھی نہیں ہو کہے گا اور دیکھ لیں آج آرمی نے مان لیا کہ ہمارے جتنے بڑے ڈکٹیٹرشپ کرتے نہیں یہ غلط ہے چاہے ہمارے کہنے پہ مانا یا خود انہوں نے زلط کاٹ کے مانا مان لیا نا مان لیا نا اور کام اے پولٹیکل ہو گئے ہیں تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں ان کو یہ غدارِ وطن کہتے تو اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے اگر غدارِ دین کہہ رہے ہیں تو میں غدارِ دین نہیں ہوں میں ان کو بتا رہوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو تم نہیں تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور خود تم یہ کام کر رہے ہو تو غدار تو تم ہو میں تو تمہاری بتائی ہوئی یہ بہاری مسلمین نے لکھی ہیں کیا آج میں اگر نماز کا طریقہ اس سے بتاتا ہوں اور میں کہتا ہوں تم نے بچپن سے ہمیں کہا کہ بغلوں میں بوت رکھ کے آتے تھے رفلی دین ہوتا تھا تو امام بہاری مسلم نے تو لکھا ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے تو اب میں تیری بات مانوں یا تیری بتائی ہوئی کتاب کی بات تو اب تم خود اپنی کتاب کے ساتھ غداری کر رہے ہو اور اوپن نہیں یہ اوپن نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا میں بہاری مسلم کو نہیں مانتا لوگ ان کو ممروں سے کھیچ لیں گے تو بہاری مسلم کو مان رہے ہیں اس کی نہیں مان رہے